حضرت عمر فارمہ رضی اللہ تعالیٰ میں ہی زمان میں جنہی ہوئی تھی اور جنہیوں کی اکثر قیادت حضرت ساتھ سے حضی وقاص کرتے تھے جہاں بھر خالد بن بنید کی کچھ لوگوں نے حضرت عمر کے سامنے یہ کہانا شروع کر دیا کہ جتنی کچھ لوگات ہو رہی ہیں جناب خالد بن بنید کی وجہ سے ہو سکتے کیونکہ وہ بڑے زیدت ہیں بڑے معاملہ فہم ہیں فرمہ حق و ضرب سے بڑے آگاہ ہیں سب بندی کا انہیں بڑا صدیقہ ہے اور پوجے تیار کرنا ان کی کمانڈ سمالنا ترتیب سے جنگ کرنا ان میں بڑا آتا ہے ان کی وجہ سے فیصہ ہو رہی ہے حضرت عمر فارم رضی اللہ تعالیٰ نے فورا فرمائے فرما ایسا نہیں لیا حضرت عمر فارمہ فرمانے لگے چلو تمہیں تجھے وقت راگ 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 یہ فتح ایسا ہی ہو رہی ہے کہ قرآن سچا ہے اسلام سچا ہے اور میں عمد عربی کا فرمان سچا ہے حضرت خالد بن ولیم کے نام جنابِ اور بھالوں نے خاطر لیکھا اور بھیجا حضرت سازمہ کی وقاس کو سکتا ان کو بھیجا اب میں قوت اپنے ہوں تو راضی ہوں نیچی آکے میں راضی نہیں لگتا حالانکہ میں رہا ہوں جگہ ہر جگہ ہم سکون سے بیٹھنا پسام کریں نہ ہوں تو اللہ ہمیں راحت عطا کرتا لیکن ہمیں چود نہیں بنایا جائے تو راضی ہے اور کبھی کارکی بنایا جائے تھا پریشان ہے حضرت عمر نے جنابِ سازمہ کی مقاس کو خاطر دیا وہ خاطر ہے کہ حضرت خالد بن ولیم کے پاس پہنچے جنگیں ہو رہی تھی میدانوں میں رہ رہتے ساری تیاری تھی حضرت خالد بن ولیم کے پاس خاطر پہنچا اور اس خط کے اندر یہ عبارت لیکھی تھی کہ اگر آپ ایک سپاہی بن کے لڑنا چاہیں تو جان میں رہیں اور اگر آپ سپاہی بن کے مہنی لڑنا چاہتے تو واپس آ جائیں کمان آج کے بعد آپ کے پاس نہیں ہے ایک کمانڈر انچیف آپ نہیں ہیں وہ میں نے ساتھ سنا بھی رکھا اس کا حضرت اب آپ اگر واپس آنا چاہیں تو آ جائیں اور اگر آپ کو وہاں رہنا ہے تو آپ ایک کافرے کے لیے رہی ہوئی ہوئی ایک قبیلے کے لیے شرکرات ہی ہوئی ایک معمولی سپائی ہوئی ہے آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور جب خط پڑا گیا تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ تو سوال ہی نہیں ہمارے ملک کے اندر جب دو تین بندے چھوڑ کے اوپر والے نیچے والے کسی بندے کو اوپر بنایا جاتا ہے تو اوپر والے اس کی با دے گا وہ کہتے ہیں جس جو ہمیں سلوک مارتا رہا ہوں اسے سلوک کہتے ہیں ہمارے پر نکل جاتے ہیں اتمنانے کل بھی اور جیز ہے اس کو سمجھئے گا جب یہ خط پڑا گیا لوگ کہتے ہیں ہمارا یہ گمان تھا کہ حضرت خالد من بلید واپس مدینے جائیں گے ایک منتہ کمانڈر انچیف بنے اور یق دب مو کانسکل ہو جائے وہ نہیں سکتا جب انہوں نے خط پڑا خط انہ کے پاس آیا کمان انہوں نے حضرت ساہ سنتی وقاس کو دی دی دنابی ساہ سنتی وقاس کہنے لگے پھر آپ فیصلہ سنائیں پھر میں فیصلہ ہوا نہیں کونسی بار بار میں کو کمانڈر بنے کیلئے جان لگنا تھا میں کرہا با رسول کی رضا کے لئے لڑائی دائی اللہ علیہ وسلم